میرے عامال کی اصلاح کرم سے کر دے اللہ کرم اے سکر تجھ پہ جہاں میں اے دعوت سلام تیرے دھوم مجھی ہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وعاصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیہ یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ درودِ پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں کعبے کے بدرد دجا تیبہ کے شمس الدحا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درودِ پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے دس درجات کو برند فرماتا ہے اب ذرا تھوڑا سا ویسے تو یہ حدیث ہم بچپن سے سن رہے ہیں مگر اس حدیث کا کمال اور درودِ پاک کیسا کمال کا وظیفہ ہے اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اب تھوڑا سا سمجھئے گا قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ہمارے عامال کو تولا جائے گا اور جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا قرآن کیا کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَكُلَتْ مَوَازِينُ سورہ کاریہ میں اللہ نے فرمایا کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ وہ تو من مانتے چین میں جنت کی عیش میں ہوگا مگر جس کی نیکیاں کم پڑ گئیں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأُمْهُ حَابِيَةِ وَمَا دْرَاكَ مَاہِيَا نَارٌ حَامِيَا قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ بھڑکتی بھی آگ میں جائے گا جلتی بھی آگ میں جائے گا اب سمجھئے گا پیارے اسلامی بھائیوں قیامت کے دن جب نامہ عمال تولے جائیں گے اب کسی کی اگر نیکیاں زیادہ ہیں وہ تو مزے میں ہو گیا جس کی گناہ زیادہ ہیں اور تھوڑے سے زیادہ ہیں اس کو کتنا اس وقت شرمندگی ہوگی کہ کاش تھوڑی نیکیاں اور کر لیتا اور آج جہنم میں جانے سے بچ جاتا ایسا بھی ہوگا کہ کسی کی ایک نیکی کم ہوگی کسی کا ایک گناہ زیادہ ہوگا کوئی کسی کی قیامت کے دن مدد نہیں کرے گا اب بتاؤ کتنی شرمندگی اور کتنا افسوس ہوگا کہ کچھ درود پاک کچھ نوافل کچھ تلاوت کر لیتا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو پلڑے ہیں جو بھاری ہو گیا نیکیوں کا بھاری ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا اب سچ بتاؤ اپنی اپنی زندگی کے بارے بھی اگر ہم سوچیں تو ہمارا تو گناہوں کا پلڑا ہی بھاری ہے اتنے گناہ ہیں تو کیا کریں کیا طریقہ ہے اب ذرا دوبارہ حدیث سنو تغایتوں کا مضمون ہے کہ ایک بار درود پڑھنے والے کے نامہ یا مال میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور دس گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اب سمجھ رہے بات کو کہ یہ آپ کے میزانِ عمل کو بیلنس کرنے والا وظیفہ ہے نیکیوں کا پلڑا بھاری کر رہا ہے گناہوں کا پلڑا ہلکا کر رہا ہے میں جتنے درود پڑھتا جاؤں گا گناہ کم ہوتے جائیں گے اور نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی اب مجھ جیسے گناہگار کو تو کتنے درود پڑھنے چاہیے ہیں ہم خود سوچیں نا کہ یار اتنے گناہ کر لیے قیامت کے دن اگر یہ عمال تولے گئے تو مارا جاؤں گا تو there is a way راستہ دے دیا نبی پاک علیہ السلام نے کہ درود پاک پڑھتے رہو تمہاری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا جائے گا گناہوں کا پلڑا ہلکا ہوتا چلا جائے گا تو آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے اللہ کے ولی کے دربار میں بیٹھے ہیں تو آئیے کچھ اولیاء اکرام کی باتیں ہی سنتے ہیں اولیاء اکرام کی شان بڑی ندالی ہے اللہ کا ایک خاص انعام ہے یہ اولیاء اللہ اللہ کا ایک خاص انعام ہے یہ اولیاء اللہ زمانہ جسم ہیں اور جان ہیں یہ اولیاء اللہ ایک خاتون ولیہ کا ذکر خیر سنتے ہیں کیا کمال کی خاتون ہیں کیسی عبادتیں ہیں کیسی ریاضتیں ہیں وہ کون ہیں حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ زاہدہ نیک و پارسہ اور خوف خدا والی خاتون تھی دن کو روزہ رکھتی اور تلاوت قرآن پاک کیا کرتی آپ کے سامنے جب کوئی جہنم کا ذکر کرتا تو خوف خدا کے باعث بہوش ہو جایا کرتی آپ نے ننگے پاؤں بیت اللہ کا حچ کیا کعبہ مشرفہ پہنچی تو حیبت اور خوف کے مارے بہوش ہو گئی آپ خوب عبادت تو ریاضت کیا کرتی نیند کا غلبہ ہوتا تو ٹہلنا شروع کر دیتی اور خود سے فرماتی رابیہ یہ بھی کوئی نیند ہے اس کا کیا مزہ اسے چھوڑو اور قبر میں مزے سے لمبی مدت کے لیے سوتی رہنا آج تو تجھے زیادہ نیند نہیں آئی لیکن آنے والی رات خوب نیند آئے گی حبت کرو اور اپنے رب کو راضی کر لو آپ نے پچاس سال اسی طرح گزار دیئے نہ تو کبھی بستر پر لیٹی اور نہ کبھی تکیہ سر پر رکھا اور اسی حال میں آپ کا انتقال ہو گیا جی ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس طرح بھی اولیاء اکرام میں عبادتیں کی ہیں ایک وہ تھے کہ سونے کو غفلت سمجھتے تھے ایک ہم ہیں جو اٹھتے ہی نہیں ہیں سو جائیں تو کوئی اٹھا نہیں سکتا ہے لوگوں کی فجر قضا ہو جاتی ہے اور وہ جب آرام کریے جاتی تو خیال آتا کہ نیند میں وقت آیا کیوں کروں کبر میں آرام کریں گے وہ کہتے ہیں نا شاعر جاگ نہ ہے جاگ لے افلاق کے سائے تلے یعنی جاگنا ہے نا تو آسمان کے سائے تلے جاگ لو یہاں عبادت کر لو یہاں غفلت کی نیند سے اٹھ جاؤ جاگنا ہے جاگ لے افلاق کے سائے تلے حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے ادھر جاگنا ہے ادھر گناہوں سے بچنا ہے ادھر عبادت کرنی ہے تاکہ قبر میں آرام مل جائے آپ کو معلوم ہے بزر بڑی پیاری بات فرمائے کرتے ہیں فرماتے تھے زمین کے اوپر کام اور زمین کے اندر آرام ایسی زندگی گزارو اتنا کام کرلو اچھا زمین کے اوپر کہ زمین کے اندر آرام ہو جائے زمین پر ایسے کام مت کرنا کہ زمین کے اندر مار پڑے یہ بات سمجھنے والی آپ کو پتا ہے جو اللہ والے قبر میں جائیں گے نا گناہگار کو تو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی سامپ اور بچو آئیں گے مگر جن سے اللہ راضی ہوتا ہے نا ان کو پتہ کیا کہا جائے گا نم کا نومت العروس سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو قبر میں باقاعدہ آرام ملے گا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری قبر کیڑوں والی نہیں بلکہ رحمتوں کی کھڑکی والی بنا دے ہمیں جہنمی کفن نہیں جنتی کفن کا بستر مل جائے اور ہم قیامت تک چین کی نین سوتے رہیں نبی پاک کے جلووں میں گم رہے حضرت رابیہ بسریہ کی کیا شاندار باتیں ہیں ایک بار آپ کے گھر میں ایک چور آ گیا اچھا آپ تھی بڑی نینک پارسا آپ کے پاس کوئی سامانی نہیں تھا چور آ کے حیران ہو گیا کہ گھر میں چوری کیا کروں ایک لوٹے کے سوا کوئی چیز ہی نہیں تھی پورے گھر میں اس کمرے میں گیا ادھر گیا بہت تلاش کیا کچھ بھی نہیں ملا اب جب دیکھا کچھ نہیں ہے تو بار نکلنے کا ارادہ کیا حضرت رابیہ بسریہ نے اسے دیکھ لیا آپ نے فرمایا کہ اگر تم چالاک اور ہشیار چور ہونا تو کوئی چیز لیے بغیر نہیں جاؤ گے اس نے کہا مجھے تو کچھ ملی نہیں تھا تو بھر کیا لے کر جاؤں تو آپ نے فرمایا کچھ نہ کچھ تو تم لے کر جاؤ گے ایسا کرو جو لوٹا تمہیں نظر آیا اس سے وضو کرو اور کمرے میں داخل ہو جاؤ دو رکت نماز ادا کرو کچھ نہ کچھ تم لے کر جاؤ گے اب چور نے کہا کچھ تو ملنی رہا چلو جو یہ کہتی ہوئی کر لیتا ہوں لوٹا اٹھایا وضو کیا کمرے میں گیا اور نماز کے لئے کھڑا ہو گیا یہ نماز کے لئے کھڑا ہوا بی بی رابیہ بسریہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے کہا یا اللہ یہ میرے پاس آیا اس کو ملا کچھ نہیں میں نے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے اللہ تو فضل و کرم سے محروم نہ کرنا تو اسے خالی نہ لٹانا جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس کو ہتنا مزہ آیا عبادت کی ایسی لذت مل گئی وہ رات کے آخری حصے تک نماز ہی پڑھتا رہ گیا نفل پڑھتا رہا نفل پڑھتا رہا اب جب صبح کا وقت قریب آیا تو بی بی رابیہ بسریہ اس چور کے پاس گئی کہ کر کیا رہا ہے تو وہ سجدے کے اندر اپنے آپ کو ہی ڈانٹ رہا ہے اپنے نفس کو ڈانٹ رہا ہے یعنی اس مرتبے پر پہنچ گیا فرمانی کرتا رہا میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا اب گناہوں کی گھٹڑی لے کر میری بارگاہ میں آیا ہے جب وہ مجھ پر غضب کرے گا اور اپنی بارگاہ رحمت سے دور کر دے گا تو میں کیا جواب دوں گا آپ نے اس سے جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو بی بی رابیہ نے پوچھا بتاؤ رات کیسی گزری تو کہتے خیریت سے گزری آج زی اور ان کے ساری کے ساتھ میں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں کھڑا رہا اس نے میرے تیڑے پن کو درست کر دیا میرا عذر قبول فرما لیا میرے گناہوں کو بخش دیا اور مجھے میرے مطلوب و مقصود تک پہنچا دیا پھر وہ شخص چہرے پہ حیران و پریشانی کی آثار لیے چلا گیا اب سنو پیارے اسلامی بھائیوں اب جو اگلا پیرگراف ہے نا اللہ اکبر یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہیں حضرت رابیہ بسریہ نے اب اللہ کی بارگاہ میں پتا ہے کیا کہا پھر آپ اٹھائے کہ یا اللہ یہ شخص تیری بارگاہ میں ایک گھڑی کھڑا ہوا تُو نے اسے قبول کر لیا میں تو کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں کیا تُو نے مجھے بھی قبول کیا یا نہیں یا اللہ میں بھی تو تیری بندی ہوں یعنی یہ نہیں کہ اپنا کمال سمجھا آپ کہیں مولا اس کو تُو نے قبول کر لیا میں تو بہت عرصے سے تیری عبادت کر رہی ہوں مولا مجھے بھی تو قبول فرما لے اب غیب سے آواز آئی اے رابیہ ہم نے اسے تیری وجہ سے ہی قبول کیا ہے تیری وجہ سے ہی اپنا قربتہ فرمایا ہے آئے 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 یہ ہوتے ہیں اولیاء اکرام چور آئینا اس کو ولی بنا دیتے ہیں نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی آتے ہو نا مزار پر ضرور آیا کریں اور ان کی نگاہِ ولایت کی تمنہ بھی کیا کریں اور پھر ہمارے اندر تبدیلی بھی آنی چاہیے نا مزارات پر برسوں سے آ رہے ہیں مگر نمازی نہ بن سکے مزارات پر برسوں سے آ رہے ہیں مگر جھوٹ نہیں چھوٹا بچپن سے مزارات پر حاضری دے رہے ہیں مگر حرام روزی جاری ہے مزاراتِ علیہ پر بھی آ رہے ہیں اور ماد اللہ اگر کسی کی نشے کی عادت بھی نہیں جاری اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب تھی ہوا کہ میرے دل کی دنیا ہی ٹھیک نہیں ہے نا اپنے بارے میں غور کریں نا دیکھیں اس پہ ماد اللہ کو یہ نہ سمجھے کہ جناب ماد اللہ کسی بزار پہ گیا مجھے فیض نہیں مل رہا یہ میرا قصور ہے بارش برستی ہے نا دیکھیں بارش برستی ہے پہاڑوں پر بھی برستی ہے اور کھیتوں پر بھی برستی ہے جو بالکل پتریلا پہاڑ ہو اس پہ بارش برسے کوئی اثر نہیں ہوتا مگر نرم زمین ہو زرخیز زمین ہو بارش برسے تو سبزہ ہو جاتا ہے تو بارش کا قصور تو نہیں تھا زمین اچھی تھی تو سبزہ آ گیا اب میں اپنے دل کی زمین کے بارے میں سوچوں کہ جب مزار اولیہ پر جاتا ہوں کسی ولی کے مزار پر جاتا ہوں رحمت کی بارش تو برستی ہے مگر دل زرخیز زمین ہے یا پتھرینی چٹان ہے پانی بہ جاتا ہے اثر مجھ پر کچھ نہیں ہوتا ہے اللہ کرے کہ ہم ان کا پروپر فیضان لینے والے بن جائیں اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اولیہ اکرام وہ مقدس ترین ہستیاں ہیں جن پر پہاڑ سلامتی بھیجتے ہیں اولیہ اکرام سے وحشی جانور بانوس ہوتے ہیں اولیہ اکرام سے جانور برکت حاصل کرتے ہیں اولیہ اکرام سے درخ بھی قرب پاتے ہیں شیطان اولیہ اکرام کے قریب نہیں جاتا اولیہ اکرام دنیا کے خزانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے اولیہ اکرام جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو اہل دنیا ان کی جدائی پر غمگین ہوتے ہیں اولیہ اکرام جنت کے محلات میں رہیں گے اولیہ اکرام جنت کے باغات میں سیر کریں گے اولیہ اکرام جنت کی امدہ سواریوں پر سوار ہوں گے اولیہ اکرام جنت میں اللہ کے کلام کو سنیں گے اور ان کے دیدار سے بھی مشرف ہوں گے اللہ اکبر یہ مبارک ہستیاں ہیں اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اسی طرح ایک اور بڑا کمال کا واقعہ حضرتِ بحلول دانا کا بھی سن لو کیونکہ ہوا یہ تھا کہ خلیفہِ حارن رشید ٹھیک ہے اچھا دیکھیں اولیہ اکرام سے جو فیضان لینا ہے اس کے لئے ایک چیز بڑی ضروری ہے اور وہ ہے یقین اچھا یہ یقین ہر دکھا ضروری ہے دعا ہم دعا کرتے ہیں نا دعا بھی یقین ضروری ہے یاد رکھیں کچھ لوگ دعا کرتے ہیں ان کو یقین نہیں ہوتا چلو کر لیتے ہیں یاد قبول ہوگی کے نہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوگی کتابوں میں لکھا کہ جس کے دل میں اللہ پر ہی بھروسہ نہیں ہے اس کی دعا کیا قبول ہوگی بلکل اسی طرح کچھ لوگ وظیفہ لیتے ہیں تعویز لیتے ہیں کہتے ہیں یاد فرق تو کوئی نہیں پڑا فرق اس لیے نہیں پڑا کہ تم تعویز لے کر بھی یہی سوچ رہے تھے پتہ نہیں کہ فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا وظیفہ پڑھتے وقت بھی یہ ایک خیال ہوتا کہ پتہ نہیں فائدہ ہوگا کہ نہیں وظیفہ تعویز دعا whatever اگر آپ کو یقین نہیں ہے نا تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا بلکل اسی طرح اولیاء اکرام سے اگر فیضان چاہیے نا تو پھر یقین کر لو کہ اللہ والے اللہ کی عطا سے جب نگاہ اٹھاتے ہیں تو تقدیر بدل دیتے ہیں اب زبیدہ خاتون کون تھی زبیدہ خاتون جو ہے وہ وہ حارم رشید کی زوجہ تھی خلیفہ وقت کی زوجہ تھی آج کے زمانے کی ملکہ سمجھ لیں اپنی کنیزوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی وہ دور تھا جس میں بحلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ لے بھی موجود تھے اچھا بحلول دانا یہ بحلول جو لفظ ہے نا اس کا ایک معنی جو ہے مجنون کے ہیں دیوانے کے ہیں اس لیے ان کے بحلول نام کے ساتھ دانا لگایا جاتا ہے کہ دانا کہتے ہیں اکل مند ہو اچھا آپ بڑی کمال کے بزرگ تھے اپنے انداز میں رہتے تھے تو جو زبیدہ خاتون ہیں وہ دیکھا کہ بحلول دانا کچھ زمین پر بنا رہے ہیں نا مٹی سے کچھ بنا رہے ہیں تو پوچھا کہ بحلول کیا بنا رہے ہو کہ جنت کا محل بنا رہا ہو زبیدہ خاتون نے سوال کیا کیا جنت کا یہ محل مجھے فروخت کریں گے مجھے بیچیں گے پر شاد فرماز ضرور بیچوں گا زبیدہ خاتون نے کہا حضور پھر اس کی قیمت کیا ہے تو کہا ایک درم اب ایک درم تھی کوئی ویلیو نہیں وہیسے ہی ملکہ ہے ان کو یقین تھا یہ اللہ کے ولی ہیں ایک درم نکال کے دے دیا حضرت بحلول دانا نے ایک لکڑی اٹھائی اور ایک چھوٹے سے گھر کے گرد جو بٹی سے بنا ہوا تھا لکیر کھینچی اور کہا کہ میں نے جنت کا یہ محل ایک درم کے بدلے زبیدہ خاتون کے ہاتھوں بیچ دیا ہے یہ سنتے ہی زبیدہ خاتون تو بہت خوش ہوئیں اب گھر آ گئیں رات آپ لیٹ گئیں اور ابھی تحجد وغیرہ پڑھنے کے بعد جیسے ہی لیٹی تھی عبادت کرنے کے بعد تو آپ کے شہر آ گئے اور آپ کو جگایا اور کہا کہ بڑا عجیب معاملہ ہوا آج میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہا جب میں آج نماز تحجد عدا کرنے کے بعد لیٹا ہوں تو مجھے خواب میں میں نے دیکھا کہ میں جنت کے باغات کی سہر کر رہا ہوں سہر کرتے کرتے میں نے ایک محل دیکھا جس کے باہر تمہارا نام لکھا ہوا تھا زبیدہ خاتون لکھا ہوا تھا تو بھارم رشید کہتے ہیں میں اندر جانے لگا مجھے روک دیا گیا کہا یہ میری زوجہ ہی ہے کہا یہ محل ان کا ہے تم نہیں جا سکتے تو بتاؤ تو سید تم نے کیا عمل کر لیا کہ تمہیں محل مل گیا مجھے نہیں ملا کہا مجھے تو یہ نہیں پتا آج میں گزر رہی تھی وہ زبانے کے ولی حضرت بحلول دانا کچھ مٹی سے بنا رہے تھے میں نے پوچھا کیا بنا رہے ہو انہوں نے کہا جنت کا گھر بنا رہا ہوں گا کتنے کا دیں گے کہا ایک درم کا میں نے ایک درم دے دیا اور انہوں نے کہا میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں یہ بیچ دیا اللہ اکبر حارون رشید نے کہا چلو ابھی چلتے ہیں مجھے بھی گھر چاہیے اب اپنی سواری نکالی بادشاہ نے ڈونڈتے ڈونڈتے بحلول دانا کے پاس پہنچے پھر مٹی کے گھر بن رہے ہیں حضرت حارون رشید کو تسلی ہوئی کہ آج بھی وہی کام ہو رہا ہے آج بھی کرم ہو جائے گا قریب جاتے ہیں کہتے ہیں اے بحلول کیا کر رہے ہو کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں کہ مجھے دیں گے بیچو گے کہاں پروخت کروں گا بیچوں گا کیا کیمت لوگے بحلول دانا کہتے ہیں پوری سلطنت دینی پڑے گی کہا حضرت کل میری زوجہ آئی تھی آپ نے ایک درم میں دیا آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں آئے آئے سنو اللہ والوں کی نگاہ کیسی ہوتی ہے فرمایا تمہاری زوجہ بن دیکھے لے کر گئی تھی تمہاری دیکھ کر لینے آئے ہو ہاں تم نے دیکھ لیا ہے وہ جنت کا محل آپ پوری سلطنت دینی پڑے گی اب حارون رشید کہتے ہیں سلطنت آپ کو دی حضور جنت کا گھر ضرور دے دیں اللہ والوں کو دنیا کا مال نہیں چاہیے ہوتا بحلول دانا کہتے ہیں میں نے سلطنت کا کیا کرنا ہے سلطنت بھی تمہیں دی اور جنت کا گھر بھی تمہیں دے دیا نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی زبیدہ خاتون کو کیوں ملا یقین تھا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں یہ ولی ہیں ان کی زباق سے نکل گیا تو رب پورا فرما دے گا اور اے میرے پیارے اسلامی بھائیو اب ہو سکتا ہے شیطان کسی کے دل میں یہ بات ڈالے کہ یار ایک آدمی مٹی کے گھر بنائے اور جنت کا گھر کی گیرنٹی کیسے دے سکتا ہے اب آؤ میں آپ کو حدیث سے ثابت کرتا ہوں کہ اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے اب سنو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اہل جنت گرد آلو چہرے بکھرے بالوں والے پٹے پرانے کپڑوں والے ہیں جن کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی اللہ اکبر آج ہمارے گرد بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جناب جن کی کوئی پرواہ نہیں کرتا جن کے بال پراغنڈا ہوتے ہیں جن کے کپڑے ایسے نہیں ہوتے جن کو ہم قریب بٹھائیں نبی اپاق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل جنت کیسے ہوتے ہیں فرمایا اہل جنت گرد آلود بکھرے بالوں والے پھٹے پرانے کپڑوں والے ہیں جن کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی یہ وہ لوگ ہیں اگر بادشاہوں کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے عورتوں کو نکاح کا پیغام دے تو کوئی نکاح نہ کرے جب یہ بات کریں تو ان کی بات نہ سنی جائے ان کی ضروریات ان کے سینوں میں مچل رہی ہوتی ہیں یہ ایسے جنتی ہیں کہ بروز قیامت ان میں سے ایک کا بھی نور تمام لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو تمام کو پورا ہو جائے گا اتنا نور ہوگا ان کے پاس آقا فرماتے ہیں ایک اور جگہ کہ بہت سے پراغندہ بال بکھرے بالوں والے دروازوں سے نکالے ہوئے اگر اللہ پاک کی قسم کھا لیں تو وہ اسے پوری فرما دیتا ہے اب ذرا غور کرو بات سمجھ آگئی زبان سے نکل گیا نا اللہ کی بارگاہ میں قسم اٹھا لی بیلول دانہ نے کیا کہا میں نے گھر دیا ارے اللہ نے وہ بات پوری کر دی تو حدیث سے ثابت ہے کہ کچھ لوگ اس لیول پر پہنچ جاتے ہیں اب یہاں سیکھنے کا کیا ہے دو باتیں اب جب یہ بکھرے بالوں والوں کی بات کرتا ہوں نا پٹے پرانے کپڑے تو آج کل ایک اور طبقہ نکلا ہوا ہے جو پرانے مہلے کپڑے پہنے گا وہ لمبے لمبے بال ہوں گے انگلیاں کم اور انگوٹیاں زیادہ گلہ ایک اور مالائیں بہت ساری اور بنا ہوا ہے بابا اور ہمارے لوگ جناب اس کی آگے پیچھے گم رہے گے بابا کوئی نمبر بتا دو بانڈ گا اللہ کے بندوں اگر کوئی جینے کی تمنہ ہے تو پہچان پیدا کر پہلے ایک بات سمجھ لیجئے اللہ کا کوئی ولی فاسق نہیں ہو سکتا ہاں یہ یہ شریعت کا قانون یاد کر لو اللہ اسے ہی ولی بناتا ہے جو متقی ہوتا ہے شریعت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے کوئی گناہگار فاسق دیکھیں ولی ہوتا کیا ہے پہلے یہ سمجھو ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے کیا اللہ اپنی نافرمانی کرنے والے کو دوست بناے گا اللہ متقی پہیزگار عبادت گزار کو اپنا ولی بناتا ہے تو لوگ کہتے بھئے ہمارے پیر صاحب ایسے بابا نماز ادھر نہیں پڑھتے مدینے میں پڑھتے ہیں صبح فجر کی نماز مدینے میں پڑھتے ہیں زور بغداد میں پڑھتے ہیں تو ان کو بولو دوپیر کا خانہ بھی ادھر کھایا کریں نا خانہ تو ہمارے سامنے کھا رہے ہوتے ہیں تو اب باغلے لوگ ان کے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں تو یہ حدیث کا کوئی قطع یہ معنی نہیں ہے کہ جناب جس کے کپڑے مہلے تو جناب لمبے بال اور ان آخون بڑھے ہوئے اور شریعت پر عمل نہیں اور اس کے پیچھے گھوم رہے نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عام طرح کے لوگ ہوں گے ہمیں دیکھیں کوئی جببہ کبہ ضروری نہیں ہے ولایت کے لیے اور اس حدیث سے ایک اور بات سمجھنی ہے کہ ہمیں ہر بندے سے محبت سے بات کرنی ہے اللہ کریم نے اپنے اولیاء کو بندوں میں چھپا کر رکھا ہے ہاں اس سے سمجھ لو بات کو ہمیں نہیں پتا ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ اولیاء کرام موجود ہوں بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا کہ ولی کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں اللہ کا ولی بن چکا ہوں یہ اللہ کی مرضی ہے کسی پر آشکار کر دیں کسی کو پتا ہی نہ چلے اور اس کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہو تو ہمیں ہر بندے سے محبت کرنی ہے عزت کرنی ہے کسی کے کپڑے پرانے ہیں کوئی غریب ہے کوئی جناب دکھنے میں اچھا نہیں ہے اس کو زلیل نہ کریں کیونکہ اگر اللہ کا یہ ولی ہوا نا ویسے ہی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی ہے اور اگر یہ اللہ کا ولی ہے تو پھر تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا کیونکہ احادیث میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ جس نے کسی اللہ کے ولی سے بغز کیا دشمنی کی تو اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے اور جس سے رب جنگ کرے وہ تو بربادی ہونا ہے نا وہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اپنے ملازمین اپنے غریب رشتدار عام مسلمان ہم بس میں جا رہے ہیں ٹرکشے میں جا رہے ہیں ٹرین میں جا رہے ہیں جو بھی مل رہا ہے اگر مسلمان ہے محبت سے بات کریں پیار سے بات کریں درے اس بات سے کہ اگر یہ مرتبے والا ہوا تو بیرا بیڑا گھرک ہو جائے گا سب کو پیار دو نا اور پھر سبحان اللہ جب اللہ کا نیک بندہ ہاتھ اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں اولیاء اکرام کی شان بڑی نرالی ہے اور پھر سبحان اللہ اولیاء اکرام کی کرامتیں اچھا بعض وقت پھر یہ بھی ذہن میں آتی یہ بات کہ کرامتیں اتنی سناتے ہیں اولیاء اکرام کی باتیں سناتے ہیں تو کرامت کہاں سے آگئی چلے میں آج انشاءاللہ یہ کنفیوزن بھی آپ کی دور کر دیتا ہوں کہ کرامت جو ہے اس کا ثبوت قرآن میں کئی مقامات پر موجود ہے کہتے ہیں ریفرنس کے ساتھ بات کرو مولانا صاحب چلو آج میں ریفرنس کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں حوالے کے ساتھ بات کر لیتے ہیں کہ قرآن پاک میں کہاں کہاں کرامتوں کا ذکر ہے اور آج میں انشاءاللہ دولہ شاہ صبزواری رحمت اللہ تعالی کے قدموں میں بیٹھا ہوں ان کی آج میں نے آپ کو وہ کرامت سنانی ہے جو میرے ساتھ پیش آئی ہے جس کا میں خود گواہ ہوں اور انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا تو یہ ایسے ہی پیار دیں ہمیں اولیاء اکرام سے ہاں اللہ پاک نے ان کو بڑا مقام دیا ہے تو بہرحال پہلے تو ہم چلتے ہیں قرآن پاک کی طرف حضرت سیدرہ زکریہ علیہ السلام اللہ کریم کے نبی تھے مگر ان کی اولاد نہیں تھی اور بڑے کمزور ہو گئے تھے عمر بھی بڑی ہو گئی تھی برسوں سے ان کے دل میں بیٹے کی تمنا تھی بار بار انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اولاد نرینہ کے لئے دعا بھی مانگی مگر خدا کی شانیں نیازی کہ اتنی دعائیں ہوئیں مگر انہیں بیٹا نہیں ملا اچھا میں یہاں رک جاتا ہوں حضرت زکریہ کون ہے اللہ کے نبی ہیں کیا دعا مانگ رہے ہیں اللہ بیٹا چاہیے اور برسوں گزر گئے بیٹا نہیں ملا ہماری ایک سال کوئی دعا کر لیں چھے مہینے دعا کر لیں دعا پوری نہ ہو تو اللہ سے ہی ناراض ہو جاتے ہیں اللہ پریبت گمانی یا اللہ دعائیں مانگ رہا ہوں کابے پہ جا کے دعا کی جناب میں نے مدینہ میں دعا کی میں مزارات پر دعا کرنے گیا بزرگ سے دعا کروائی میری دعا ہی قبول نہیں ہوتی اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے ماد اللہ ماد اللہ تمہاری میری اوقات کیا ہے اللہ کے نبی ہیں مگر صبر ہے شکر ہے اتمنان ہے یہ جن کی دعائیں لیٹ قبول ہوتی ہیں چلو ان کو بھی ایک مدنی پھول دے دیتا ہوں تاکہ تسلیر ہے اللہ سے بدگمان نہ ہوا کرو اللہ پر اتنا تو بھروسہ کر لو یار یہ بات تو یقین سے کہو گے نا کہ اللہ ہماری ماں سے کئی گناہ زیادہ چاہنے والا ہے مانتے ہو نا اس بات کو ایسا ہی ہے نا ہمارے ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہمارا رب ہے بلکہ ہمارے ماں باپ کو دینے والا بھی ہمارا رب ہے لیکن آج اگر ہم اپنے بہت سارے ہمارے بچوں کی خواہشیں ہوتی ہیں جو ہم پوری نہیں کرتے بچے کو بخار ہو تو اس کو آئیس کریم نہیں کھلاتے بچہ رات کو باہر جانے کی بات کرے میں پتہ ہے حالات ٹھیک نہیں نہیں جانے دیتے بچہ ایسی چیز مانگے جو میں پتہ ہے اس سے بگڑ جائے گا ہم نہیں دیتے ہم منع کر دیتے ہیں کیوں منع کرتے ہیں بچہ رو رہا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں بچے کو نہیں پتا مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے یہ دونگا تو خراب ہو جائے گا بیمار ہو جائے گا بگڑ جائے گا ایسا یہ نا تمہیں باپ ہو کر پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے میرے مالک کو نہیں بتا مجھے کب کیا دینا ہے اتنا تو بھروسہ کرلو کہ وہ رب نہیں دے رہا یہی بہتر ہوگا میرے لئے میں دعا کر رہا ہوں میں رو رہا ہوں مجھے وہ نہیں دے رہا تو یہ اتمنان ہو کہ اللہ تو نہیں دے رہا تو یہی میرے لئے بہتر ہے میں راضی ہوں تیری رضا پر حضرت زکریہ نبی ہیں دعا کر رہے ہیں گرگڑا رہے ہیں بیٹا نہیں مل رہا اب دیکھو کیا ہوا جب انہوں نے حضرت مریم کی محراب میں گئے وہ حضرت مریم عبادت کرتے ہیں حضرت مریم کون ہے حضرت عیسیٰ کی والدہ علیہ السلام نبی نہیں ہے عورت تو نبی ہو نہیں سکتی اس کا مطلب آپ بلیہ ہیں تو آپ جب حضرت مریم کی محراب میں گئے نا تو یہ پورا واقعہ قرآن میں کہا ہے ریفرنس پہلے دے دیتا ہوں سورہ آل عمران آیت نمبر 37 سے 41 کے درمیان یہ واقعہ موجود ہے آپ خود قرآن کھول کے پڑھ لیجئے گا اچھا اب وہ جب گئے تو دیکھا کہ محراب مریم میں پھل آئے ہوئے ہیں اور پھل وہ ہیں کہ اگر سردیاں آئے تو گرمیوں کے پھل ہیں اگر گرمیاں آئے تو سردیاں کے پھل ہیں تو آپ نے کہا کہ اے مریم یہ کہاں سے آئے تو وہ کہتی کہ یہ تو اللہ کی عطا ہے اللہ کی طرف سے ملتا ہے اب حضرت زکریہ نے کمال کا کہتے نا فیصلہ کیا کہ جب ان کو بغیر موسم کے پھل اس محراب میں مل رہے ہیں میرا موسم زندگی کا تو بڑاپے کی طرف چلا گیا ہے جوانی کا موسم تو چلا گیا ہے بے موسم ہو گیا ہوں میں یعنی اولاد کا موسم ایک طرح سے چلا گیا ہے مگر جب اس محراب میں مریم کو رضی اللہ تعالی عنہ بے موسم کا پھل مل سکتا ہے تو میں بھی اگر اس محراب میں بیٹھ کر دعا کروں اللہ مجھے اولاد بھی دے دے گا تو حضرت زکریہ اس محراب میں چلے گئے اور آپ نے جا کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی اولاد کا پھل دے دے چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی اللہ کریم نے بڑاپے میں آپ کو بیٹا عطا فرمایا اس بیٹے کا نام بھی رب نے عطا فرمایا کہ اے زکریہ اس کا نام یحیٰ رکھنا اور سنو صرف بیٹا نہیں دیا صرف نام نہیں دیا حضرت یحیٰ کو نبوت کا شرف بھی عطا فرما دیا ہائے ہائے بہت ساری کنفیوجن دور ہو گئی بھائی مزار پہ دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے گھر میں بھی اللہ سنتا ہے کیا ضرورت ہے مزار پہ جا کے دعا کرنے کی بیڈروم میں دعا کر لو کیا ضرورت ہے سفر کر کے ادھر جانے کی حضرت زکریہ کیوں گئے محراب مریم میں قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے ارے وہ اللہ کے نبی ہیں سبحان اللہ رہتی دنیا کو بتانا ہے کہ جہاں نیک بندوں کے قدم لگ جائیں رب وہاں دعا قبول فرماتا ہے ارے وہ تو عبادت میں مریم کی جگہ تھی جہاں خود نبی پاک موجود ہوں جس روزے میں نبی موجود ہوں جس قبر میں صحابہ موجود ہوں ارے جس مزار میں اولیاء موجود ہوں اگر میں اس کے قریب جا کر دعا مانگوں تو رب دعائیں کیوں نہ قبول فرمائیں گا تو پتا چلا کرامت کا الک ثبوت مل گیا اور اچھے اور نیک اور مقدس ہستیوں کی عبادت گاہوں ان کی رہ گزر ان کی جائے عبادت ان کے مزار پر جا کر دعا مانگنے کا بھی ہمیں ثبوت مل گیا آؤ دوسرا ثبوت دے دیتا ہوں قرآن پاک ہی کی بات کریں گے بڑا بشور واقعہ ہے سورہ کحف مشورہ دیتا ہوں ہر جمعہ کو پڑا کرو اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک نور ملتا ہے اسے جو سورہ کحف کی تلاوت کرتا ہے آؤ نیت کریں کہ انشاءاللہ سورہ کحف کی ہر جمعہ تلاوت کریں گے انشاءاللہ اب سنو سورہ کحف میں بہت پیارے پیارے واقعات ہیں بلکہ میں مشورہ دوں گا سورہ کحف کو پوری تفسیر پڑھیں آئے آئے میں نے بیانات کیے اس سے کبھی موقع ملے تو پھر کروں گا اس میں تین بڑے کمال کے واقعات تینوں one of the amazing story of قرآن یعنی بندے کی اقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایسے بھی لوگ تھے جو تین سو سال سے زیادہ غار میں سو گئے اور پھر زندہ ہو گئے اسحاب کحف کا واقعہ دوسرا واقعہ سورہ کحف میں کونسا ہے حضرت زلکرنین کا واقعہ کہ وہ جراب پوری دنیا کا چکر لگائے انہوں نے پھر یاجوج ماجوج کو کس طرح قید کیا یہ بھی کمال کا واقعہ اور تیسرا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی جو ملاقات کا واقعہ ہے تو قرآن پڑتے نہیں ہے نا اس نے دنیا بڑی کی سٹوریاں تو پتا ہیں نبیوں کے واقعات پتا نہیں اب سنو قرآن کیا کہتا ہے اسحاب کحف کے بارے میں یہ تین سو نو برس غار میں سوتے رہے اتنا عرصہ بے غزہ سونا فنا نہ ہونا یہ کرامت ہے یاد رکھو اسحاب کحف نبی نہیں تھے اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں کہ یہ نیک لوگ تھے اللہ کریم قرآن مجید میں پندروے پارے میں فرماتا ہے سورہ کحف کی آیت نمبر اٹھارہ میں ارشاد فرماتا ہے اور تم انہیں جاگتا سمجھو وہ اور وہ سوتے ہیں اور ہم ان کی دہنی بائیں کروٹیں بدلتے ہیں آرام کر رہے ہیں کروٹیں بھی بدل رہی ہیں اور فرمایا اور ان کا کتہ اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہیں غار کی چوکھٹ پر اب اس ایک آیت میں اسحاب کحف جو اولیاء ہیں ان کی تین کرامتیں بیان کی ہیں قرآن کہتا ہے جاگنے کی طرح اب تک سو رہے ہیں رب کی طرف سے کروٹیں بھی بدل رہی ہیں ان کے جسم زمین نہیں کھا رہی ان کے بغیر غزہ کے باقی رہنا کیسے ہو گیا ارے ہم نے دیکھا ہے کس کوئی قومے میں چلا جاتا ہے آج بھی دنیا میں میں دیکھا کئی کئی سال لوگ بستر پر پڑے رہتے ہیں جس اب حرکت نہیں کرتا مگر زندہ رکھنے کے لئے ڈرپ لگانی پڑتی ہے کھانا پہنچانا پڑتا ہے خوراک پہنچانی پڑتی ہے اللہ اکبر تین سو نو سال سوتے رہے بغیر غزہ کے اور جب رب کا حکم آیا تو پھر کھڑے ہو گئے اچھا پھر فرمایا تیسری قرامت بتا کیا ہے ان کے کتے کا بھی اب تک لیٹے رہنا تین سو نو سال یہ بھی کتے کی تو قرامت نہیں ہے نا بزرگ کی قرامت ہے بلکہ سیکھنے کو یہ ملا کہ اچھوں کے ساتھ اگر کتہ بھی شامل ہو جائے تو اس کے بھی وارے نیارے ہو جاتے ہیں ہم تو پھر بھی انسان ہیں اشرف المخلوقات ہیں ولیوں کا ساتھ ہو جائے نیک لوگوں کا ساتھ ہو جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اچھا جناب دوسرا ریفرنس مل گیا کرامت کا اب آؤ تیسرا ریفرنس آئے آئے وہ بھی کمال کا واقعہ ہے کونسی قرآن پاک کی صورت ہے صورت ہے جناب صورہ نمل پارا ہے انیسوہ واقعہ ہے حضرت سلمان علیہ السلام کا قرآن کیا کہتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی تمنہ یہ تھی کہ ملکہ بلکیس میرے پاس آ رہی ہیں ملک سبا سے آ رہی ہیں کوئی ہو جو ان کی آنے سے پہلے مجھے ان کا تخت پہنچا دے وہ تخت اس اسٹیج جتنا نہیں تھا کئی گز لمبا کئی گز چوڑا اور یہاں سے اٹھا کر اس کونے پر نہیں آنا تھا ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچانا تھا ارے آپ آج ہمارے پاس بڑی فیسلیٹیز آ گئی ہیں فیکس کا پیپر ڈالو امریکہ سے ڈالو کناچی میں نکلتا ہے ایمیل کرو پہنچ جاتی ہے مگر ابھی تک سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی کہ کوئی سامان مشین میں ڈالو تو وہ دور نکلتا ہے مگر حضرت سلمان نے ایک کمال کی تمنہ کا اضار کیا آپ فرماتے قَالَ يَا اَيُّهَا الْمَلَأُ اَيُّكُمْ يَأْتِينِ بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَيْنْ يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ سلمان نے فرمایا اے درباریو تم میں کون ہے جو ان کے میرے پاس فرما بردار ہو کر ہانے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے حضرت سلمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ملکہ بلکیس بس تین میل دور رہ گئی ہیں تو آپ نے کہا درباریو کوئی ہے جو ملکہ بلکیس مجھ تک پہنچے اس سے پہلے اس کا تخت جو اس کے ملک میں پڑا ہے وہ میرے پاس لے آئے اللہ اکبر اب جناب حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس ایک جن بھی بیٹھا تھا آپ کی جنات پر بھی حکومت تھی ہواوں پر بھی حکومت تھی جانوروں پر بھی حکومت تھی تو قرآن کہتا ہے ایک بڑا خبیص جن بولا کہ میں وہ تخت آپ کی خدمت میں آپ کی اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا اور بے شک اس پر قوت رکھنے والا امانت دار ہوں حضرت سلمان علیہ السلام کا وہ جو ساتھ بیٹھا ہوا کیا کہتا ہے ابھی آپ ادھر ہی بیٹھیں آپ کی مجلس ختم نہیں ہوگی میں وہ تخت جو ہے وہ لے کر آ جاؤں گا مگر حضرت سلمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے تو اب ایک اور آپ کا ساتھی کہتا ہے اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا عیم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا پل مارنے سے پہلے فرمایا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا ابھی یہ بات ہو رہی ہے پلک جھپکنے سے پہلے کی بات کی تھی نا اب وہ تخت آپ کے سامنے آ گیا حضرت سلمان کیا کہتے ہیں یہ میرے رب کا فضل ہے آئے ہائے یہ بات بھی بتاتا ہوں کہ یہ کیوں کہا لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُوا لِنَفْسِ فرمایا اور جو شکر کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّنْ كَرِيمٌ اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ ہے کرم فرمانے والا ہے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب مجھے بتاؤ حضرت سلمان اللہ کے نبی ہے وہ بندہ جو حضرت سلمان کے پاس بیٹھا تھا قرآن کہتا ہے اس کے پاس اللہ کے نام کا علم تھا کتاب کا علم تھا وہ فسرین کہتے ہیں اس کو اسمِ آزم کا علم آتا تھا رب کے نام کا علم آتا تھا عاصف بن برخیہ اس کا نام تھا رحمت اللہ تعالی لے وہ حضرت سلمان کے امتی تھے کویا ان کی امت کے ولی تھے انہوں نے کہا حضرت آپ حکم کریں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے ہوگا اور ایسا ہی ہوا تخت آپ کے سامنے آگیا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن کہتا ہے حضرت سلمان کا امتی پلک جھپکنے سے پہلے ایک ملک سے تخت اٹھا کر ادھر لا سکتا ہے ارے یہ قرآن میں بیان ہو رہی ہے تو میں تو حضرت سلمان کے آقا جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی بات کر رہا ہوں ارے عاصف بن برخیہ قرآن دکھائیں تو قرآن میں موجود ہے میرے نبی کے امتی غوثِ پاک قرآن دکھائیں تو اعتراض کیوں بنتا ہے میرے آقا سب سے بڑے آقا ہے نا سارے نبیوں کے سردار اور قرآن کہتا ہے تم بہترین امت ہو ساری امتوں سے بہتر امت اس امت کو قرار دیا تو اگر پچھلی امتوں کے اولیہ کرامت دکھائیں کسی کو کوئی تینشن نہیں اگر آج اب کسی ولی کی کرامت سناتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کنر سے لے کر آگئے لگتا ہے قرآن پڑا نہیں ہے ارے باقی نبیوں کے امتی کرامت دکھا سکتے ہیں تو میرے آقا کے امتی میرے آقا کے اولیہ بدرجہ اولا کرامت دکھا سکتے ہیں اور ہم کو الحمدللہ اولیہ اکرام پر اعتماد ہے اب یہاں ایک کنفیوزن ضرور ختم ہونی چاہیے کہ جناب اللہ تعالیٰ سے ملا دیتے ہیں یہ کھاما کھائیں گی ایک جناب کنفیوزن پھیلائی ہوئی ہے شرک کی تعریف لوگوں کو پتا نہیں ہر بات پر شرک کی بات کرتے ہیں میں آپ کو بالکل کلیر اہل سنت پر جماعت کا آشکانِ رسول آشکانِ صحبہ اور اولیہ اکرام کا عقیدہ بیان کر دیتا ہوں یہ بات ادھر بٹھا لیجئے کبھی زندگی میں کنفیوز نہیں ہوں گے خدا کی قسم جتنے آشکانِ رسول ہیں اہلِ علم ہیں ان سب کا عقیدہ یہ ہے ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ دولہ شاہ سبزواری یا سیدی غوثِ آزم یا عبداللہ شاہ صحابی یا جناب بابا فرید یا داتا گنج بخش جو بھی ہماری بدد کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے کرتے ہیں اللہ کے بغیر کرتے ہیں ایسا کسی کا عقیدہ نہیں ہے ہم سب کا ماننا یہ ہے کہ سارے ولی سارے صحابہ سارے انبیاء خود ہمارے آقا علیہ السلام یہ رب کی بارگاہ میں محتاج ہیں یہ اللہ سے لیتے ہیں اللہ کی عطا سے ہمیں دیتے ہیں تو پھر کنفیوزن کیا رہی بھائی رب سے ملانا تو جب ہوتا کہ ہم یہ کہتے کہ یہ اپنی طرف سے دیتے ہیں رب سے نہیں لیتے یہ سب انہیں رب عطا فرماتا ہے اور یہ رب کی عطا سے ہمیں عطا فرماتے ہیں دنیا میں بھی ہوتا ہے کسی شخص کے پاس کوئی پروپرٹی ہوتی ہے کسی شخص کے پاس کوئی جناب مال ہوتا ہے وہ بیزی ہوتا ہے وہ کئی لوگوں کو پاور آف آٹورنی دے دیتا ہے کہ میری طرف سے تم یہ کام کر دینا بلا تمثیل خدا نہ خاصتہ میں یہ مثال رب کے لیے نہیں دے رہا سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں آج اگر کوئی آٹورنی آکے سائن کرتا ہے تم یہی کہتے ہیں مالک تو کوئی اور ہے یہ پاور آف آٹورنی رکھتا ہے اس لیے سائن کر رہا ہے ارے اللہ کی مرضی اپنے دوستوں کو جو عطا فرمائے جتنا عطا فرمائے اپنی رضا سے عطا فرمائے اور وہ اپنے کرم سے ہمیں عطا فرمائے تو کسی کو پرابلم کیوں ہوتی ہے بہرحال جس کو پرابلم ہو ہمیں اولیاء اکرام سے پیار ہے اور انشاءاللہ اپنا بیڑا تو ہم قرآن و حدیث کے ذریعے آج ہم نے کرامت کا ثبوت بھی سمجھ لیا اب میرے پیارے سلام بھا یہ بڑی خوبصورت بات اب میں بیان کو اختدام کی طرف لا رہا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ واقعہ دیکھا کہ پلک جبکتے میں تخت آ گیا جملہ کیا کہا هذا من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے کیا بات سکھا گئے میرا کمال ہے میرے ساتھی کا کمال ہے کمال کر دیا تم نے ہم لوگ بعض وقت کوئی اچھا کام ہو جائے نا سارا اپنی طرف کر لیتا دیکھو میں نے کر کے دکھایا یہ میرا کمال ہے میری ایکسپرٹیز ہے نہیں اللہ کے نبی نے سکھا دیا کہ اگر کوئی اچھا کام ہو جائے اگر کوئی مہربانی ہو جائے اگر کوئی فضل ہو جائے تو یہ رب کی طرف منصوب کرنا ہے کہ جو کچھ ہے یہ میرے رب کی عطا ہے اور آگے کتنی پیاری بات سمجھائی کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یہ ناشکری کرتا ہوں ایسے موقع پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے اگر ہم سے کوئی اچھا کام ہو جائے نا مثال دیتا ہوں میں بیان کر رہا ہوں بیان کبھی کبھی اچھا ہو جاتا ہے انسان سے یہ کچھ لوگ کہتے ہیں اور آپ نے بڑا اچھا بیان کیا یہ نات خواہ بھائی بیٹھیں کوئی نات پڑھ لے اچھا میں نے بیان کی اچھا میں نے نات پڑھی نہیں یہی تو حملہ ہے کہ جو کچھ اچھا ہوا ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہوا ہے یہ میرے رب کی عطا ہے میری تو اقاتی کوئی نہاظا من فقل ربی اللہ کرے یہ احساس دل میں آ جائے مال ہے میرے پاس یہ رب کا دیا ہوا ہے شہرت ہے یہ میرے رب نے دی ہے عزت ہے یہ میرے رب نے دی ہے اگر کوئی کمال ہے تو میرے رب نے دیا ہے اگر تم ایسے رہے نا تو رب تمہارے کمال میں اضافہ کر دے گا تمہاری دولت میں اضافہ کر دے گا تمہاری شورت میں اضافہ کر دے گا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ قرآن کہتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور ادا کروں گا امام آزم ابو حنیفہ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا آپ سے کسی نے پوچھا حضور آپ اتنے بڑے مفتی کیسے بن گئے اتنا علم کیسے سیکھ لیا امام آزم نے پتا ہے کیا کہا کہ میں نے تو قرآن کی آیت پر عمل کیا اللہ نے قرآن میں فرمایا تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا میں تھوڑا علم پڑھتا شکر ادا کرتا اللہ مجھے اور علم ادا فرما دیتا میں اور تھوڑا سا علم پڑھتا شکر ادا کرتا اللہ مجھے اور ادا فرما دیتا تو شکر ادا کرو گے نا تو تمہارا علم بھی بڑھے گا تمہاری دولت بھی بڑھے گی تمہاری شہرت بھی بڑھے گی آپ شکر گزار رہنا کبھی میں 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 نے کیا نہیں حضرت سلیمان کے اس واقعے نے جہاں کرامت سکھائی نا کہ کرامت کا قرآنی ثبوت کیا ہے وہ عمل بھی بتا دیا کہ جب کوئی کمال ہو میرے رب کی مہربانی رب کا احسان جھکے رہنا ہماری میمنی میں کہتے ہیں نا جنمیوں وہ اللہ کے گمیوں تو جھکے رہو گے نا تو بیڑا پہار ہو جائے گا بہرحال اللہ والوں کا قرب بھی بڑا کمال لاتا ہے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ پھر انشاءاللہ میں آخر میں حضرت عدولہ شاہ صبزواری کے بارے میں کچھ عرض کروں گا عالی حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میاں سراج الدین سید ابو الحسن نوری صاحب قبلہ کو فرماتے سنا کہ ایک جگہ کوئی قبر کھل گئی اور مردہ نظر آنے لگا دیکھا کہ اس کے گلے میں دو گلاب کی شاخیں ہیں تو گلاب کے دو پھول جو ہیں اس کے ناک کے قریب ہیں روز تو ان کے عزیزوں نے یہ خیال کیا کہ یہاں قبر اس لیے کھل گئی کہ پانی مانی آ گیا چلو لوگ قبر یہاں سے چینج کر دیتے ہیں خوش بھی ہوئے ہوں گے کہ اس کے تو گلے میں گلاب آ گیا ہم نے تو نہیں نہ رکھا تھا تو دور ایک قبر خودی اور مردے کو اٹھایا اور اس قبر میں شفٹ کیا جیسی شفٹ کیا تو وہ جو دو گلاب کی مالائیں تھی وہ اجدہے بن گئے سامپ بن گئے اور اس بندے کے چہرے کو نوچنے لگے تو وہاں کسی صاحب دل سے یہ واقعہ بیان کیا کہ حضور یہ تو کمال ہو گیا تھوڑی دیر پہلے یہ گلے میں گلاب کی مالائیں تھی یہ سامپ بن گئے تو فرمایا بات یہ ہے کہ یہ وہاں بھی سامپ ہی تھے جہاں تم نے پہلے دفن کیا تھا قریب ہی کسی اللہ والے کا قبر ہوگی ان کا مظہار ہوگا اس مظہار کی برکت کی نیت سے اللہ قریب نے وہ سامپ جو تھے وہ گلاب بنا دیئے ایسا کرو مردے کا بھلا چاہتے ہو پھر وہیں جا کر دفن کر دو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا ہاں ان کا مظہار بھی برکتو والا ہوتا ہے کہتے ہیں نا اچھی جگہ پر اپنے مردے دفنایا کرو نیک لوگوں کے قدموں میں مردے دفنایا کرو اس کا فیضان بھی نصیب ہوتا ہے تو بہرحال آج ابو سعظیم اسکی کی بارگاہ میں حاضر ہیں جن کو سیدنا دولا شاہ سبز والی رحمت اللہ ہی طرح لے کہا جاتا ہے آپ کا سلسلہ نصب امام حسین سے ملتا ہے اور آپ خاندانی حسینی سید ہیں سبحان اللہ آل رسول کے قدموں میں بیٹھیں ہم اور آل رسول کے بارے میں سیدی آلہ حضرت کیا کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا حسینی سید بخارہ میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے اسلام کی تبلیغ کی خاطر اپنے بطن سے سبزوار علاقے کا قصد فرمایا اور وہاں پہنچنے کے بعد لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا اور آپ کی دعوت حق میں ایسی برکت ہوئی کہ ہزاروں غیر مسلموں نے سیدنا دولا شاہ سبزواری رحمت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا سبزوار سے پھر آپ ہندوستان چلے گئے کئی علاقوں میں اسلام کا پیغام پہنچاتے پہنچاتے سندھ میں آئے اور سبحان اللہ ہمارا کراچی کا خاردر علاقہ پسند فرمایا یہاں آپ نے قیام کیا جہاں آپ کا مزار ہے یہی پر آپ جھوپڑی میں عبادت کیا کرتے تھے اور آپ کی جو برابر میں یہ ہیدری مسجد ہے اس مسجد کی بنیاد بھی سیدنا دولا شاہ سبزواری نے خود رکھی تھی او زمانے میں بے سے ایک چھوٹی سی مزد ہوگی آپ نے اس کی بنیاد رکھی اچھا یہاں آپ تو بڑی بڑی روڈیں ہیں اور تاور بنا ہوا ہے پہلے یہاں ندی تھی یہ پورا علاقہ جو ہے وہ پانی تھا دریہ کے کنارے پر آپ کا قیام تھا اس لیے آپ کو کندی والا بخاری کے نام سے لوگ یاد کرنے لگے اور آج آپ کا مزار مر جائے خلائق ہے دنیا بر سے لوگ یہاں آتے ہیں کرامتیں تو بہت ساری کتابوں میں بھی لکھی ہیں بیان بھی ہوئی ہیں مگر ایک واقعہ اچھا امیر علیہ السنت کی زمان سے بہت پہلے ہم نے سنا تھا کہ مدینہ جانا ہونا اور مدینہ شریف کی تمنہ ہو تو سیدنا دولا شاہ صبزواری کے قدموں میں آ جاؤ اور یہاں کر اللہ کی بارگاہ میں ارز کرو مدینہ کی حادری نصیب ہو جائے گی اب ہوا یہ تھا کہ یہ بات ہے سال تو مجھے یاد نہیں ہے شاید ایک دو بھائی وہ ہوں جو ہمارے ساتھ اس کافلے میں تھے تو میرا خیال ایف ایم نوٹ رونگ یہ 97-98 کی بات ہے تقریباً 35-40 لوگوں کا کافلہ جو ہے وہ سوہ بغداد بغداد شریف سے مدینہ شریف کا کافلہ تھا وہ جانا تھا اچھا ہوا یہ کہ میرے الحمدللہ گھر پر ہی ہم نے محفل مدینہ رکھی ہم کلفٹن میں رہتے تھے تو بڑی اچھی محفل ہوئی اور اس میں ماشاءاللہ میرا خالح حاجی مشتاق صاحب بھی تشریف لائے تھے اور بھی ناتخواہے اور وہ بڑی زبدس محفل ہوئی اسی رات کو مجھے پتا چلا کافلہ کل جانا ہے ہمیں پتا چلا کہ ہمارا نو اسلامی بھائیوں کا مدینہ شریف کا ویزا نہیں آیا اچھا محفل بھی ہو گئی تیاری کے لیے مبارک باتیں بھی مل رہیں گے دل رو رہا ہے کہ بھائی ہم جائیں گے کیسے ہم نے تو ویزا ہی نہیں آیا اچھا اب اس پورے مدینی کافلے نے پہلے جانا تھا بغداد اور وہاں سے انہوں نے مدینہ شریف پہنچنا تھا کافلہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہم نو اسلامی بھائی جس میں آٹھ اسلامی بھائی تھے ایک اسلامی بہن تھی کسی اسلامی بھائی کے گھر والے تھے تو اب ہم بے چین ہم صبح صبح چلے جاتے سعودی ایمبیسی کے باہر رمضان کا مہینہ تھا اور کوشش کرتے کہ ہمارا ویزا لگ جائے ایک دن گزرا دو دن گزرے تیسرے دن ایک اسلام بھائی آئے جو ہمارے اس کافلے میں تھے کہتے ہیں آپ فکر نہیں کریں صبح ہمارا ویزا لگ جائے گا میں نے کہا رہے تھے دن تو ہو گئے لگ نہیں رہا کہتے ہیں صبح لگ جائے گا ہم گئے تو بلکل ہمارا تھوڑی در میں ویزا لگ گیا میں نے کہا رہے تھے تم اتنا یقین سے کیسے کہہ رہے تھے کہ لئے بات یہ میں رات بھر دولا شاہ سبزواری پہ بیٹھا رہا دروش شریف پڑھتا رہا دعائیں کرتا رہا میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں دولا شاہ سبزواری رحمت اللہ تعالی کا دیدار کیا اور میں نے خواب میں ہم پورے کافلے والوں کو دیکھا جو آٹھ نو رہ گئے تھے نا سب کو دیکھا اور سید دولا شاہ سبزواری نے کہا فکر نہ کرو کل تم سب کا ویزا لگ جائے گا تو سب مدینے جاؤ گے یعنی اس بندے نے مجھے آ کر بتایا اچھا اتنا یقین سے اس نے آ کر کہا کہ آپ ٹینشن نہ لیں ہمارا ویزا آج لگ جائے گا اور ہمارا ویزا بھی لگا ہم بغداش شریف بھی پہنچے اس کافلے والوں کے ساتھ شامل بھی ہو گئے الحمدللہ مدینے بھی گئے اللہ کرے کہ یہ فیضان ہم سب پر جاری رہے اور ہم سب بھی مدینے جاتے رہے بات یقین کی ہے اللہ والوں سے محبت کرنا یقین کے ساتھ کرنا اب میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں پیارے اسلامی بھائی آپ اولیاء اکرام سے محبت کرنے والے ہیں جب ہی آئے ہیں دولا شاہ سبزواری کے قدموں میں بیٹھے ہیں ہم اسے بہت سارے ہیارے قادری بیٹھے ہوں گے غوث پاک کے چانے والے بیٹھے ہوں گے ہم ولیوں سے محبت تو بڑی کرتے ہیں مگر کبھی آپ نے سنائے کہ محبت بغیر اطاعت کے ہوتی ہے یعنی میں پیار تو کسی سے کروں اس کی بات نہ مانوں یہ پیار ہوتا ہے یہ محبت ہوتی ہے یہ تو صرف زبانی محبت ہوئی ہم ولیوں سے محبت بڑی کرتے ہیں گیار بھی مناتے ہیں ہمارے گھروں میں بھی لنگر بنتا ہے لنگر بھی بن رہا ہے مزار پر بھی جا رہے ہیں مگر یہ تو ساری ساری رات لمازے پڑھنے والے ہیں غوث پاک چالیس سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر پڑھی اب بتائیں غوث اعظم چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھیں اور قادری کہلانے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے یہ کیسا قادری ہے غوث پاک نے پندرہ سال تک روزانہ قرآن پاک ختم کیا اور غوث پاک کا چانے والا گیاروی منانے والا کو قرآن پڑھنا ہی نہ آتا ہو آپ بتائیں نا یہ کیسی عقیدت ہے آپ ضرور مزارات پر آئیں لیکن ان کی ہسٹری پڑھیں ان کے نقشے قدب پر بھی تو چلیں انہوں نے یہ خارہ در کی پیدائش ہی نہیں ہے ہمارے یہ کیا ہوتا ہے خارہ در میں پیدا ہوئے میوہ شاہ میں تدفین ہو گئی ختم زندگی فنش چتنے ولیوں کے دربار میں جاؤں آپ داتا گنج بخش پہ جائیں بابا فرید پہ جائیں عبداللہ شاہ غازی پہ جائیں شاہ خطبے عالم پہ جائیں دولا شاہ سبزواری کہاں پیدا ہوئے کوئی بھی پاکستان میں پیدا نہیں ہوا کوئی لاہور میں پاک پتن میں پیدا نہیں ہوا یہ کئی اور پیدا ہوئے وطن چھوڑا فیملی چھوڑی دین کو پھیلانے کے لئے سفر کیا ایسے مدنی کافلے میں سفر کیا کہ واپسی نہیں ہو سکی ادھر ہی انتقال ہو گیا ہم سے تین دن سفر نہیں ہوتا ہم سے بارہ دن سفر نہیں ہوتا ہم کوئی ٹائم ہی نہیں دیتے دین کی خدمت کے لئے ہاں کہتے ضرور ہے کہ ولیوں کا بڑا جناب میں چاہنے والا ہوں بھئی ولیوں نے کیا کیا یہ تو بتاؤ نا ہم کب کریں گے اُٹ کے نقشے قدم پر عمل تو آج دعوت اسلامی ہمیں فیضانِ اولیاء یعنی اولیاء اکرام کے نقشے قدم پر چلنے کا موقع دیتی ہے تو آئیے دعوت اسلامی کا دامن تھامیے سب سے پہلے تو سارے میرے بھائی جس جس کی نیت بنتی ہے ایسا نعرہ لگائیں کہ مزار پر انوار سے بھی نگائے رحمت ہماری طرف ہو جائے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی آج کے بعد فلمیں ڈرامیں نہیں دیکھیں گے شراب اور جوے کے قریب بھی نہیں جائیں گے اب قرآن پاک سیکھ کر انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ دلاوت کریں گے یہ اولیاء اکرام کے پیچھے طریقہ ہے نہ چلنے والا اور پھر دعوت اسلامی کا ساتھ دیں یہ سبحان اللہ یہ وہ تحریک ہے جو لوگوں کے دلوں میں اولیاء کی محبت صحابہ کی محبت اہلِ بیعت کی محبت نبیِ پاک کی محبت پیدا کر رہی ہے کیا شاندار کام دنیا بھر میں مدرسے، جامعات، علماء، حافظ، مبلغین غیر مسلموں کو مسلمان کر رہے ہیں اتنا بڑا نیٹورک دعوت اسلامی چلا رہی ہے تو پھر کیوں نہ دعوت اسلامی کا پریکٹیکل بھی ساتھ دیں مدنی کافلوں کے ذریعے اجتماعات میں شرکت کے ذریعے اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کا مالی تعبون بھی کریں اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے صلو علی الحبیب خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ میرے آمال کی اصلاح کرم سے کر دے